میرے نزدیک مذہب اخلاقی ہونے کا نام ہے چاہے وہ کوئی مذہب کیوں نہ ہو میں نے تین مذہب پڑھنے کی کوشش کی ہے اسلام عیسائیت اور یہودیت میں اس ترمان میں رہی کہ کوئی تو مجھے بتائے کہ جھوٹ ہو سب بہت اچھی بات میں اس ارمان میں رہی کہ کوئی تو مجھے بتائے کہ دوسرے کا حق چیئے لینا بہت اچھی بات اور کوئی تو مجھے یہ بتائے کہ دوسرے کی عزت پر مسلسل بار کرتے رہنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے جب مذہب میں یہ نہیں ملا تو میں نے کہا چلو فلسفیوں کو ملونتے ہیں وہ ذرا انسانوں کیسی بات کہتے ہیں ان سے پوشتے ہیں وہ بدھ تھے کینفیشس تھے مہادی تھے سقرات تھے بقرات تھے ظالموں نے ایک ہی بات دیئی ہے کہ سچ بولتے رہے ہیں سوچئے کہ زندگی کی بنیاد پر حق وہ کوئی ملے جھوٹ کی بنیاد پر لے گا تو وہ حق نہیں ہوں گے وہ زیادتی ہوگی وہ زیادتی ہوگی کسی میں کسی دوسرے کے ساتھ ہے ایک بات اور بھی یاد رکھئے گا ہمارے یہاں تہلیہ جید طرح کے اور رویہ آئے کہ سیاست میں پھر ایک رویہ میرے میغوب کے ساتھ آیا کہ سیاست اور مذہب ایک ہو گئے گلے لگ گئے میں لگ سکتے ہیں نہیں لگ سکتے ہیں سیاست معاشرے کا شہور ہے اور مذہب صرف معاشرے کا شہور نہیں ہے مذہب سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو ڈھومنے کا نام ہے اور میں سمجھتی ہوں مسلمان ہونے کے لاتے تھی کہ جنت ان کا مقدر ہے جو خود کو ڈھومتے ہیں جنت ان کا مقدر نہیں ہے جو دوسروں کے لئے اپنی زبان کو اس غلازت پہ لکھیڑتے رہتے ہیں جسے کوئی پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے صاحب احساس انسان مرد ہوئی عورت موسنے کو تیار نہیں ہوگا آپ سوچئے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس جگہ پہنچ گئے ہیں کہاں کھڑے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اختلاف بات سے ہوتا ہے اختلاف رائے سے ہوتا ہے اختلاف خیال سے ہوتا ہے گالیاں ذات کو ہوتے ہیں ہمیشہ جو اصول ہے دنیا کا اگر ہے گوئی تو تو یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو اختلاف کیجئے اور اختلاف ہونا چاہیں میں اور آپ نہ تو فرشتہ ہیں نہ روبرٹ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے فرشتے اچھے نہیں ہیں جن کی جن کا اپنا کوئی شعور نہیں اپنی پسند نہیں اپنا اختیار نہیں اپنی رائے نہیں اپنا فیصلہ نہیں وہ کیا سکھا ہی ہیں ان کو اور شاید نیسان میں شکل مخلوقات اسی دیا گوا کہ اس کی رائے ہے اس کا فیصلہ ہے اس کی پسند ہے اس کی نا پسند ہے اس کی ترجیحات ہیں اور مجھے یقین ہے آپ سب کی ذہن میں یہ سوال کھل بلی مچا رہا ہے تو یہ آخر عارفہ سیدہ سمید عورتوں کی ملہ سکھوں میں بلتے ہیں یہ سمجھ سمجھ نہیں کریں یہ بہت زیادہ سمجھ نہیں کریں مجھے میرے حق مردوں سے نہیں چاہے مجھے کو میرا حق میرے پیدا کرنے والے میں دے دیا اس کو کوئی مجھ سے چھین تو لے گا غصب تو کرے گا مگر یہ کہہ دینا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ آواز میری ہے اور مجھے آواز اٹھانے کی اجازت دی جائے اور کہیں سے جواب آئے کہ عورت کی آواز غیر اسلامی ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا نبوت کی پہلی جوائی اسلام میں عورت میں نہیں تھی نامن کا جناب خدیجت اور کبرا ہے کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو کرتا رہے تو کرتا رہے اور آپ سوچئے تو یہ دنیا جو ہم نے دکھائی وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے بابا آدم تو ججہ کے رہے تھے میں کیا کریں سیو کھانی ہے دلماں کا دانہ کھانی ہے نہیں کھائیں بابا آدم بابا آدم خفا ہو جائیں گے نہیں معلوم اس کے بعد ہمارے کیا صورت ہوگی اور میں کہتی ہوں انسان کی پہلی خودی کا نام ہوا ہے اس نے کہا کوئی عشن چکھا تو دیکھو پھر دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے چکھا اور دیکھئے تو کتنا اچھا ہوگیا اور دیکھئے کہ کتنا اچھا ہوگیا اگر وہ بھی ججلتی رہتی تو میں اور آب آدم نہیں ہوتے نہیں ہوتے گزارش اس بات کی ہے کہ پڑھردگار کے ہاں نیزان میں کسی چیز کی کمی نہیں میرا قد چھوٹا ہو سکتا ہے میرا وزن کم یا زیادہ ہو سکتا ہے مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری کوئی رائے نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا کوئی فیصلہ نہ ہو ہم میرے ملہ کو مرغی کس قدر پسند کریں اور جس دن سے انہوں نے مرغی پر بری نظر ڈالی میں نے کھانا چھوڑی کیونکہ وہ کھانے کو بھی کسی طرح کھاتے ہیں جس طرح عورتوں سے بات کرتے ہیں وہاں کے کوئی تمیز طریقہ آداب یہ کہہ دیا نا کہ پہلے آپ لے دیجئے آن پہلے یہ کہہ دیا کہ پہلے آپ لے دیجئے تو شاید ساری اچھی ملکیاں ختم ہونا مجھے افسوس ہے کہ وہ عورت کو بھی چسم کی حضرت رہیت ہے بڑا کمال علمیہ نے ایک بار کیا اور مجھے کس سے بھی ہوتھ ہوتھ فاتھا ہے حضرت عیسیٰ ہے مقتدر کا رمبر اور جو مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو نہیں مان سکتا قرآن کی شکل ہے وہ بغیر باپ کے تو پیدا ہو گئے عدی تک کوئی بغیر عورت کے نہیں پیدا ہو گئے تصور اتنا ہے کہ تخلیق کی حقیقت تخلیق کا سرمایہ برور دینا نہیں عورت کوئی حق شریک کیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تخلیق بدن کی حق تک ہو یا ذہن کی حق تک ہو جو تخلیق کر سکتا ہے وہ ہمیشہ قرب میں رہتا ہے ہمیشہ دکھ میں رہتا ہے کیونکہ تخلیق بغیر قرب اور دکھیں ہوں نہیں سکتی شیر کہنے والی ڈھڈوں دنوں میرے سامنے شاہدہ دلاور شاہدہ اچھی ان سے معذور کے ساتھ ایک خیال ان کی ذہن میں گھوٹا رہتا ہے لفظ نہیں ملتے راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں صحیح لفظ نہیں ہوتا اور اس تخلیق کے قرب سے گزر کے کہ جب کوئی شیر ہوتا ہے وہ دلاور شاہدہ دلاور شاہدہ اچھا نہ ہو جس کی صدقہ بھی ہے کمالکہ ہے کہ ہم کوئی مٹھا سکے جی زمانوں میں کم نہیں ہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمان میں سے ہم نہیں ہیں یہ یاد رکھنے کی یہ یاد رکھنے کی جائے غصہ آنا بڑے اچھی بات ہے آنا چاہیے پتہ چلا کہ کیا بات نہ دوار ہو سکی ہے لیکن اگر غصے کا اظہار کچھ اس طرح اپنی میزان کو کھو بیٹھے کچھ اس طرح اپنی تہذیب کو کھو بیٹھے کہ بجائے اس کے لوگ آپ کے ساتھ ہی ہوتے وہ آپ سے مو موڑ کی چلے جائیں تو آپ نے اپنا حق دوار لیا عارفہ سیدہ اس پر بھی بہت یقین کرتے ہیں کہ خیال اچھا ہو نہ ہو زبان کو اچھی ہونا چاہیے کیونکہ زبان آپ کے خیال کو اظہار دیتے ہیں اور جو چیز آپ کا اظہار بنے آپ کے مخفیت آپ کے چھوکے ہو رہا اس کو بہت بامانی ہونا چاہیے مجھو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم انگریزی میں سوچتے ہیں انگریزی میں بولتے ہیں انگریزی میں کھاتے ہیں اور شاید انگریزی میں سوچتے ہیں اور شاید خاتے ہیں انگریزی میں بیٹھتے ہیں تو بہت سے انگریزی کے لغز ہم نے ایسے سیکھ لیے جو ہماری تحذیر میں جائز نہیں ہے میرے نزدیک زندگی کی بڑائی صرف حق میں نہیں ہے اس حق میں ہے جو میری تحذیر پر کوئی نشان نہ لگا ہے میں خود کو محفوظ جب ہی کر پاؤں گی اگر میں اپنے زبان اور اپنے خیزی کو محفوظ کر کے رکھ لیں میری بہت سی خواتین دوست ہیں جو مجھ سے بہت خفا ہیں برسوں پہلے میں نے جملہ کہا تھا انہیں وہ آج تر بھولا نہیں ہے اور میں دعا کرتی رہتی ہوں کہ وہ اسے کبھی نہ بھولے ہیں اور جب موخہ ملتا ہے وہ اس جملے کو میرے سامنے لاتے رہتی ہیں جملہ انگریزی میں بولا تھا اس لیے کہ آخر مجھے بھی کبھی یہ بتانا چاہیے نہیں جملہ نے کہا تو ہیومنوری سارے زمانے میں کہیں گم ہو گئے اور اس کے گم ہونے میں ہم نے سب سے تہلے چیز جو کھوئی وہ برداشت کھوئی یہاں میرے جو معزز مرد حضار بیٹھے ہیں وہ خفن ہوئی مرد کے لیے تو برداشت کرنا کمزوری ہے کمزوری ہے کیونکہ کسی بات کو برداشت کر لیے اس سے کب گھوٹ پی جائے اس کے لیے تو عورتیں پیدا دی گئے آپ دیکھئے کہ میرے میرے یہ میری قسمت کون لکھ رہا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا میں تقریباً سے گاؤں میں پلی بڑھیں اس زمانے میں میرے ابا ملچن کالج جیلم میں تھے ہم سرائے نمگیر میں رہتے تھے ایک وقت یہ آیا کہ پتا چلا عریفہ سیدہ کو نو سال کی امیر میں کہ یا گھڑکا اوڑ ہے یا اسکول جانے چھوڑے فیصلہ بہت آسان تھا میں نے مشکی فیصلہ کیا میں گھڑکا اوڑ ہوں دی مدد پڑھوں گی ضرور اور جب میں نے پڑھ لیا تو جہاں باقی سارے قواہمات مردوں پر رکھے تھے وہیں گھڑکا بھی سوچ لیجئے کہ آپ کی ذات کا انحصار آپ کی ذات کے اظہار پر ہے جس طرح آپ اس کو ظاہر کرنا چاہیں کریں اور نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں یہ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا اس لیے ہے اب میں اپنے طالب ایموں سے بہت کھری کھری باتی کرنی جا رہی ہوں یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جب ہم ادھار کی زبان لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ خیال بھی ادھار ہی جاتا ہے وہ ہمارا خیال نہیں ہوتا مت سمجھئے کہ مشرق میں عورت کی عزت نہیں ہے ہم نے ختم کر دی عورت کی عزت معمول میں زندگی کے آئین میں عورت کی عزت کسی صورت کم نہیں ہے اور مجھے کوئی بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتے ہو اگر دس لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے نہیں کہنا جائے گا اس لیے کہ معاشرت کی زندگی میں میں اکیلی نہیں جی سکتی اور نہ مجھے اکیلے جینا ہے اگر ہم دل کے جینا ہے تو ایک لفظ کبھی ہوتا تھا لوگت میں ہماری اسے ہم رباداری اور برداشت کہتے ہیں الحمدلہ جیسے جیسے ہم تر اقیل آفتہ ہوتے گئے ہمیں نہ رباداری کی ضرورت رہے ہیں نہ برداشت کی ضرورت رہے ہیں آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے اخبار دیکھئے نو سال سات سال آٹھ سال گیارہ سال کی بچی اپنی آبروں سے بھی گئی اور اپنی جان سے بھی گئی اور اس وقت وہ تمام مرد جو آج بہت خفا ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا گئے کوئی آواز نہیں میں آج تک اس انتظار میں ہوں کہ کوئی مذہبی ملہ یہ کہے کہ یہ ہیوانیاں تھے نہیں ان کے خیال نہیں تو مرد کہا تھے عورت میں کپڑے ٹھی ٹھین پہنے ہوں گے چار سال کی زینب کون سے کپڑے پہنتی جو اس کی آدم بچاتے ہیں مجھے پہلے تکلیر کرنے کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہماری جو آج میں ہمار مقرر ہیں وہ پہنچی نہیں تھی مجھے آپ سے رخصت لینے کے ہی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ پہنچ گئے تو مجھے جانتے ہیں شکریہ